اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں اچھا جی آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈبل جیو پرڈی ہم دیکھیں گے کہ ڈبل جیو پرڈی کا کیا کونسپٹ ہے سی آر پی سی میں اور اس کا کیا مطلب ہے اور دوسرا یہ کہ اگر یہ کسٹن آپ کے ایکزیم کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر آپ نے کیا کے چیزیں منشن کرنی ہے سب سے پہلے تو یار دیکھیں میں آپ کو یہ سمپل ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے ایک دوست اکاش اس نے چوری کی اس کے خلاف انویسٹیگیشن ہوئی پولیس نے چالان ریپورٹ میں کہا کہ جی آکاش نے ہی چوری کی ہے اس کے بعد عدالت نے ٹرائل چلایا اور جب ٹرائل چلا تو وہ ثابت بھی ہو گیا کہ اس نے چوری کی ہے تو اس کے بعد عدالت نے اس کو سزا سنا دی اب آکاش کیا ہے کنوکٹڈ ہو چکا ہے اس کو سزا مل چکی ہے اب یہاں پہ ڈبل جیو پرڈی کا جو اصول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب اگر ایک شخص ہے اس کو آپ نے ایک جرم کے اندر سزا سنا دی ہے یا اس کو آپ نے رہا کر دیا ہے یعنی کہ اس کو ریلیز کر دیا ہے بری کر دیا ہے اکوٹ کر دیا ہے تو آپ نے اس شخص کو دوبارہ اسی جرم کے اندر اس کا ٹرائل نہیں چلانا یا ایک ہی بندے نے جو ایک جرم کیا ہے اسی جرم میں آپ نے اس کو دوبارہ سزا نہیں سنانی یہ ہے ایکچری کانسیپٹ ڈبل جیوپرڈی کا یہ ورڈ جو جیوپرڈی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سزا یا مشکل میں کسی کو رکھنا یا کسی کو تکلیف دینا اب ڈبل کا مطلب ہے کہ دوبارہ دو مرتبہ بندے نے ایک گلتی کی ہے اور اس کو دو مرتبہ سزا ہو یار مطلب آپ نے گلتی کی آپ کو ایک تھپڑ پڑا اب آپ کو اسی گلتی کا دوبارہ تھپڑ پڑا ہے تو یہ تو نانسافی ہے دیکھیں یہ جو قانون ہے نا یہ تو اس شخص کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے جو کنویکٹڈ ہوتا ہے جو سزا یافتہ ہوتا ہے ایک بندے کو آپ نے ایک دفعہ سزا سنا دی تو بھائی اس کے بعد آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اس کو دوبارہ اسی جرم کے اندر دوبارہ اس کو سزا نہ ملے یہ کانسیپٹ ڈبل جیوپرڈی کا یہ بہترین ایک اصول ہے اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ یار دیکھیں مانا کہ ایک انسان جرم کرتا ہے تو جرم کیا اس کو سزا مل گئی بات ختم ہو گئی لیکن آپ نے اس کو دوبارہ سزا دینی ہے تو یہ انسانی جو ہیمن رائٹس ہیں اس کے خلاف ہے ہیمن رائٹس جو ہے نا انسانی حقوق وہ تو جو کنویکٹڈ بندہ وہ جو جیل کے اندر سرڑایا ہے جو سزا یافتہ ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے کہ اس کے بھی یار کچھ انسانی حقوق ہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی سو یہ ہے بنیادی کونسپٹ ڈبل جیو پرڈی کا اب اس کے حوالے سے ہمارا جو سیار پی سی ہے اس کا جو سیکشن ہے فور زیرو تھری یہ پورا ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں ڈبل جیو پرڈی کو کس طرح ہم نے ڈیل کرنا ہے اس کے علاوہ اس کے کچھ کراس ریفرنسز ہیں جو پاکستان کا دستور ہے کانسٹیٹوشن اس کا جو آرٹیکل ہے تیرہ اور اس کے علاوہ جو سیول پروسیجر ہے انیس سو آٹھ اس کا جو سیکشن گیارہ اور اس کے علاوہ سیکشن ٹونٹی سیکس جو جنرل کلاؤز ایکٹ ایٹین نائٹی سیون ہے یہ سارے کے سارے ہمیں ڈبل جیو پرڈی کے بارے میں بتاتے ہیں اب اس کی میننگ کیا ہے اس کی میننگ یہ ہے کہ once a person has been acquitted اور convicted جب آپ نے ایک شخص کو یا convict کیا یا acquit کیا یعنی آپ نے اس کو سزا سنا دی found guilty یعنی آپ نے اس کو بری کر دیا acquit کر دیا اس کے اوپر جو جرم تھا وہ ختم ہو گیا اس کا تو اس کو جناب پھر دوبارہ اس کا trial نہیں ہونا اس کا multiple trial نہیں ہونا اس کا ایک ہی trial تھا ہو گیا سزا ہوئی یا چھوڑ دیا that's it اب اس کو دوبارہ اسی جرم کے اندر آپ نے سزا نہیں سنانی اور دوبارہ اس کا اسی جرم کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اس کا کیا trial نہیں کرنا اب یہ جو double jeopardy کی جو doctrine ہے یہ بہت پرانے ہیں ایک لیتن میکزم ہے نیمو ڈیٹ بس پنی روپیو پرو ان ڈیلی کیٹو جس کا مطلب ہے no one should be punished twice for one offense یا ایک ہی جرم کے اندر دو مرتبہ سزا کسی کو آپ نے نہیں سنانی یا ایک ہی بندے کو ایک ہی جرم میں بار بار penalties نہیں ڈالنے ایک بندے نے جرم کیا تو اسی کو دیکھو آکاس نے چوری کی تو چوری کی آپ نے ایک دفعہ سزا سنا یہ نہیں کہ ایک ہی چوری میں پھر دوبارہ trial چلا پھر دوبارہ سزا دو ٹھیک ہے پھر ایک سال کے سزا سنی اس کے بعد پھر دو سال کر دیا پھر چار سال کر دیا یعنی ایک ہی جرم جو اس نے کیا تھا اس میں آپ بار بار اس کو سزائیں دے رہے ہیں یہ نہیں ہوگا کس کے مطابق double jeopardy کے اصول کے مطابق یہ common law law کے اندر بھی موجود ہے double jeopardy اس کے اندر تو سیدھا لکھا ہوا ہے کہ pillio of artery of force یعنی ایک دفعہ آپ نے ایک بندے کو acquit کر دیا یا pillio of artery of force convicted یا بندے کو آپ نے ایک دفعہ convicted کیا جو formally acquitted ہے جو مطلب پہلے ایک جرم میں آپ نے اس کو ریلیس کر دیا تھا یا کسی اسی جرم کے اندر آپ نے اس کو یا کسی کو convict کر دیا تو دوبارہ بھئی کوئی ضرورت پیش نہیں آرہی کہ آپ نے دوبارہ اس کا جو ہے نا prosecution کریں اس کا جو ہے نا trial چلائیں یہ کریں وہ کریں ایسا نہیں ہے common law بھی اس چیز کے خلاف ہے اور وہ بھی double jeopardy کے اصول کو مانتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو اگر convict کیا ہے یا acquit کیا ہے کسی ایک جرم کے اندر اسی جرم میں دوبارہ آپ نے اس کو convict نہیں کرنا اور acquit نہیں کرنا اسی جرم میں دوبارہ آپ نے اس کو سزا نہیں اسی جرم میں دوبارہ اس کا آپ نے trial نہیں کرنا اب آتے ہیں سیکشن 403 جو ہمارے ایکچل چیز ہے CRPC کا اچھا جی اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ double jeopardy کا اصول تب apply ہوتا ہے سب سے پہلی جو heading میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں already ایک دفعہ وہ بندہ اس process سے گزر چکا ہے یعنی میرے دوست آکاس نہیں چوری کہ اس کا trial چل چکا ہے اس کی legal proceeding ہو چکے ہیں اس کو عدالت نے convict کیا تھا یا acquit کیا تھا جو بھی تھا اب دوبارہ آپ نے اس کے اوپر trial نہیں چلانا یعنی سب سے پہلے section 403 یہ کہتا ہے کہ double jeopardy کا جو اصول ہے یعنی دو مرتبہ trial بندے کا نہیں ہوگا اگر already اس کے خلاف قانونی چارہ گوئی ہو چکی ہے legal proceeding چل چکی ہیں اس کا trial ہو چکا ہے تو دوبارہ چلانی کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہوگا جی دوسرا point بھئی ایک ہی جرم کے اندر دو trial نہیں چل سکتے مطلب آپ نے چوری کا جرم کی جس جرم میں جو چوری کا جرم کیا آپ نے اس کے اندر trial چلائیں گے ایسا نہیں ہے ہاں اگر different کوئی charges ہوگا مطلب آکاش نے ایک جگہ چوری کی اور دوسری جگہ ڈھکیتی کی اور کسی کا murder کر دیا تو پھر ایک الگ بات ہے پھر وہاں پہ ایسا اپلی اپلی نہیں ہوگا لیکن اگر ایک ہی جرم ہے تو اس ایک جرم کے اندر بار بار trial نہیں ہوگا اچھا اس کے بعد دوسرا یہ ہے اس کے اندر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر 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 اس عدالت نے کیا ہے جس کے پاس اختیار تھا جو کمپیٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہو گیا لیکن اگر کسی ایسی عدالت نے اس کو سزا سنائے یا اس کا ٹرائل چلائے جو اس کے پاس اختیار ہی نہیں تھا ٹھیک ہے نا لکھنو کی عدالت نے اس کو سزا سنائے حالانکہ اس کو لاہور کی عدالت نے سزا سنانی تھی تو بہنجان پھر تو ڈبل جیو پر ڈیو پر دوبارہ آپ اس کا ٹرائل چلائیں گے دو مرتبہ لیکن لیکن اگر کمپیٹیٹ اتھارٹی نے یا اسی عدالت نے سزا سنائی جس کا وہ رائٹ بندہ ہے جس جس جرس ٹریکشن کندر اس نے جرم کیا دین پھر دوبارہ ٹرائل نہیں ہوگا دوسرا یہ ایک ہے جب آپ نے ٹرائل چلایا تھا تو میک شور کیا ہو کہ ٹرائل کنوکشن اور اکویٹل پر ختم ہو چکا انکمپلیٹ رہے گیا تھا یا اس کا آؤٹکم نہیں آیا تھا انڈیسائیڈ تھا تو اس کے بعد تو پھر دوبارہ ٹرائل بھی مکمل ہو چکا تھا اس کو کنوکشن بھی ہو چکی تھی تو پھر دوبارہ ٹرائل نہیں چلے گا لیکن اگر وہ راستے میں کہیں ٹرائل انکمپلیٹ ہو چکا ٹرائل ہے نا وہ انفورس ہونا چاہیے مطلب میرے دوست آکاش ہے اس کو چوری کی سزا ہو چکی ہے اور چوری کی سزا تھی چھ مہینے مثال دے رہا ہوں تو چھ مہینے اس نے سزا کاتی ہے یا چھ مہینے اس سزا کے اندر چل رہا ہے وہ قید چھ مہینے سے جیل کے اندر تانی کے اندر لوک اپ میں بن دے تو وہ جو اس کی کنوکشن ہے وہ ابھی اس وقت ان فورس ہے لیکن دوبارہ اسی جرم کے اندر دوبارہ ٹائل کریں یہ نہیں ہوگا ہاں لیکن اگر عدالت کا فیصلہ آگے چل کے آپ نے اپیل کی صورت میں اوور ٹرنڈ کو سزا دلوارے ہو تو یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہوگی اچھا دوسرا ایک اور چیز ہے کہ دبل جی پرڈی کا جو اصول ہے لیکن اگر ایک بندے نے ایسا کوئی جرم کیا ہے وہاں پہ دو مختلف قسم کے لاؤز اپلائے ہوتے ہیں تو پھر دبل جی پرڈی کا اصول اپلائے نہیں ہوگا مثال ہوتا ہے نا انسان کیا کرتا ہے وہ ایک جرم کرنے جاتا ہے تو اس جرم کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی چھوٹی موٹی ہو جاتی ہیں یعنی کہ ایک جو آپ نے آفنس کیا ہے اس کے ساتھ ملٹیپل اور آفنس بھی ہوتے ہیں تو پھر تو دبل جی پڑی کا اپلائے نہیں ہوگا پھر آپ اس کا الگ ٹرائل بھی کریں گے دبل ٹرائل بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گئے جی ہاں اگر اس نے ایک کی قانون کی ویلیشن کی ہے ایک قانون کو تو پھر تو آپ نے ایک ٹرائل چلا کے اس کو سزا دے کہ ختم کر دینا لیکن اگر اس نے ایک جرم کیا لیکن اس جرم کے ساتھ اس نے دو مختلف لاؤس کی ویلیشن کی مثال چوری کے ساتھ اس نے ٹھیکیتی بھی کر لی چوری کے ساتھ کوئی اور حکومتی قانون تھا اس کی ویلیشن کی ہے تو پھر ڈبل جی پڑی یعنی پابند ہی نہیں سیکنڈ ٹرائل ہو سکتا ہے سیکشن 403 یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے ایک بندے کا ٹرائل کیا ایک جرم تھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ جب آپ نے ٹرائل شروع کیا اس کا پہلے آپ نے صرف چوری کے الزام میں پکڑ کے اس کا ٹرائل لیکن جب جیسے ٹرائل شروع تو پتا چلا کہ چوری کے ساتھ اس نے defamation بھی کی ہے چوری کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادت بھی کی ہے چوری کے ساتھ اس نے جناب کسی کا مرڈر بھی کیا تو پھر الگ سب کا ٹرائل چلے گا یعنی ڈبل ٹرائل ہوگا سیکنڈ ٹرائل بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے سورو میں آپ نے اس کو ٹرائل کیا وہ کنمکٹیٹ بھی کر دیا آپ نے اس کو کنمکٹ کیا کہ اس نے فلام بندے کو چوٹ پہنچائی ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ جس بندے کو اس نے چوٹ پہنچائی تھی جس کو اس نے زخمی کیا تا وہ تو بیچارہ مر گیا اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب جرم کی نیچر تبدیل ہو گئی یعنی پہلے جرم تھا زخمی ہونے کا اس میں آپ نے سزا سنائی چھ مہینی کے لیکن اسی جرم کے اندر وہ بندہ مر گیا جس کو اس نے زخمی کیا اب تو مرڈر کا کیس چلے گا ہوموسائی ہوگی اب اس کا مطلب ایک اس کا دوبارہ ٹرائل چل سکتا ہے اچھا اس کے بعد ہے کہ مثال کے طور پر ایک ایسی عدالت نے اس کا ٹرائل کیا تھا جس کے پاس اختیاری نہیں تھا اس کے پاس جریکشٹین نہیں نہیں تھی تو پھر جناب دوبارہ بھی اس کا انیشیئٹ ہو سکتا ہے اس کا ایگزمپل یہ ہے کہ آپ نے ایک مجسٹریٹ جو تھا لوور کلاس اس نے آپ بندے کو چوری میں کنوکٹ کیا لیکن بعد میں چلا گئے یہ جرم چوری کا نہیں یہ تو روبری کا تھا اور یہ اس میجسٹریٹ کو نہیں دوسرے میجسٹریٹ کو سننا چاہیے تھا تو جناب دوسرا بھی سیکنڈ ٹریل بھی اس کا ہو سکتا ہے بلکہ ہو گا ٹھیک ہے جی دوستو یہ تھا ہمارا ٹاپک ڈیویل جی پیڈی کے بارے میں اس کو بہت آسان کرنے کی کوشش کی ہے ایک وہ ہیں کون سی ایسنشنل ہیں جو سیکشنل 403 کو اپلائی اٹریکٹ کرتے ہیں یعنی آپ ان کو اپلائی کر سکتے ہیں اور ایسی کون سی کیسز ہیں جہاں پہ سیکنڈ ٹرائل کو آپ بیر نہیں کر سکتے سیکنڈ ٹرائل کو روکنے سکتے سیکنڈ ٹرائل آپ کر سکتے ہیں لیکن بنیادی جو اصول ہے سمپل اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے ایک دفعہ جرم کیا ہے اور جو جرم کیا ہے اس میں ایک دفعہ آپ کو سزا سنا دی گئے تو پھر اسی جرم میں دوبار آپ کو سزا نہیں سنی ٹھیک ہے باقی کچھ کنڈیشنز ہیں وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے ساری بتا دی ہیں ٹھیک جی دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹپک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ